الیکشن دو ہزار چوبیس میں نواز شریف کا پہلا جلسہ حافظ آباد میں جذباتی ہو گئے پاکستان مسلم لیگ نوم کے قائد نواز شریف نے آج سے پارٹی کی انتخابی مہم کا اغز حافظ آباد سے کر دیا نواز شریف کا کہنا ہے کہ پانچ ججوں نے پچیس کروڑ عوام کے نمائندے کو فارق کر دیا مجھے نہ نکالا جاتا تو آج کوئی بھی ایسا شخص نہ ہوتا جس کے پاس روزگار نہ ہوتا آج پاکستان ایشن ٹائگر بن چکا ہوتا نواز شریف کا کہنا تھا کہ آج کئی سال بعد حافظ آباد آقریادیں تازہ ہو گئیں حافظ آباد والوں سے مجھے بہت پیار ہے میں اپنے جذبات پر قابو نہیں پاسکا میں نے ایسا منظر اور ایسا جذبہ پہلے کبھی نہیں دیکھا جلسے کے شرکہ کو سراہنے والے نواز شریف نے کہا کہ اب سب لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں ملک سے باہر بھی اب لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھا مجھے دو ہزار سترہ میں صرف بیٹے سے تنخانہ لینے پر نکالا گیا پانچ ججوں نے بیٹھ کر نواز شریف کو اقتدار سے ہٹایا اگر مجھے نہ نکالا جاتا تو آج کوئی بے روزگار نہ ہوتا جلسے سے خطاب کے دوران نواز شریف جذباتی ہو گئے کارکنوں کی جانب سے آتش بازی پر زور دے کر کہا یہ بند کر یہ بند کرو میں کوئی لمبی بات کرنے نہیں آ انہوں نے کہا کہ مجھے نہ نکالا جاتا تو نوجوان بہترین نوکری پر فائز ہوتے کاروبار ہوتا بجلی و گیس کے بل کبھی مہنگے نہیں ہوتے اگر میں ہوتا تو آج پاکستان دنیا میں بہترین مقام حاصل کر چکا ہوتا انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو جالی مقدمات میں الجھایا نہ جاتا تو حالات دوسرے ہوتے ہم نے اس لوڈ شیڈنگ ختم کی ملک سے دہشتگردی کا خاتمہ کیا موٹر وے بنایا سفری سہولیات دیں اگر ہماری حکومت ہوتی تو ایک موٹر وے حافظ آباد سے بھی گزر رہا ہوتا انہے سا سٹھ میں امیدوار سائرہ افضل تارل کے انتخابی جلسے میں شرکت کرنے والے نواز شریف کی اکیس اکتوبر دو ہزار تئیس کو وطن واپسی کے بعد کسی عوامی جلسے میں یہ پہلی شرکت پہ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف انتخابی مہم کے دوران بارہ سے پندرہ انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے جبکہ قائد نون لیگ نے پارٹی کے انتخابی بیانے کی باقاعدہ منظوری بھی دے دی